آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں لاہور سے بیورو چپ محمد احمد کی رپورٹ کے مطابق لاہور وزیراعظم شہباز شریف نے جوہر ٹاؤن میں قائم رمضان بزار کا اچانک دورہ کیا اور عوام کو ماہ رمضان میں اشیاء خردنوش کی ارزان اور خبر فراہمی کو یقینی بنانے کی خصوصی ندایت کی خبر شامل کرتے ہیں لاہور کے علاقہ مانگا منڈی سے فیصل نغل کی رپورٹ کے مطابق مانگا منڈی میں وابڑا کی طرف سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ اروج پر جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو مانگا منڈی اور اس کے ملحقہ دیہات میں طویل اور غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ جاری مانگا منڈی اور گردنوہ کے دیہاتوں میں بجلی کی بدترین لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے ورکشاپ اور مارکٹوں میں کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے شارٹ فال کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے رمضان شریف کی باعث روزے گزرنے کے بعد بھی لوٹ شیڈنگ بھی اپنے اروج پر پہنچ گئی ہے جس سے روزدار اور مزدور طبقہ متاثر ہوئے ہیں چھوٹے بچے اور روزدار گرمی اور حبس میں ڈیٹھال ہو کر بیمار پڑھنے لگے ہیں غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے سے تجاوز کرکلا عوام گھپ اندھیرے میں سہری اور افتاری کرنے پر مجبور تو دوسری طرف وضو کیلئے پانی کے ادم دستیابی کی وجہ سے نماز نوافل اور تراوی میں بھی دشوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقہ مکینوں نے افتجاج کرتے ہوئے وابڑا حکام سے غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کو فوری ختم کرنے کا پورسو مطالبہ کیا ہے وزیراعظم شباز شریف کا لاہور دورہ بیور رچپ محمد احمد کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم شباز شریف نے کوٹ لکفت جیل لاہور کا دورہ کیا اور پاکستان بھر میں قیدیوں کی سزا میں دو ماہ کی کمی کا اعلان کیا وزیراعظم شباز شریف نے وزیراعظم شباز شریف نے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا جو جیلوں میں قیدیوں کی سہولت اور مجموعی نظام کی بہتری کے لیے جامعہ حکمت عملی مرتب کرے گی اس کمیٹی میں چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے افسران شامل ہوں گے وزیراعظم شباز شریف نے اس موقع پر کہا ہے کہ جو قیدی اپنی سزا مکمل کر لیں ان کو معاشرے کا فعل شہری بنانے مہر ممکن سرپلستی حکومت کے فرائض میں شامل ہے وزیراعظم نے کوٹ لکپت جیل حکام کو خصوصی تاقید کی ہے کہ قیدیوں کی سہولت کے لیے دستیاب ذرائق و معصر طریقے سے بروے کار لائے جائے تاکہ قیدیوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اس تناظر میں وزیراعظم نے قیدیوں کی کھانے پینے اور صحت کی سہولیات کو مزید بہتر کرنے کی تاقید کی مزید براؤں وزیراعظم نے قیدیوں کی ہنرساسے کے لیے بھی دستیاب ذرائق و معصر طور پر استعمال میں لانے کے خصوصی ہدایت کی تاکہ قیدی اپنی سزا کا دوران یا مصبت انداز میں پورا کرسکیں اور اپنے آپ کو سزا کے بعد معاشرے میں فعال کرتار ادا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار کرسکیں خبر شامل کرتے ہیں کندھ پور سے ہمارے ڈوویجن بیورو چیف عبدالوحید کی ریپورٹ کے مطابق اہم خبر کندھ پور پیسے ہاتھ میں کیوں نہیں دیئے ٹول مافیا پہ سے باہر ٹول پلازا کی سیکیارٹی گارڈوں اور ملازمین کا روزی دار ٹرک کو ڈرائیور پر وشانت تشدد کلاشن کوف کی بٹھ مار کر لہو لہان کر دیا ساتھی ڈرائیورز کا انڈرس ہائیوے پر دھرنا روڈ بلاک گاڑیوں کی لمبی قطارے لگئیں مسافر پریشان موڈی کشمیریوں کا قاتل مقبوز وادیانی پر عوام یوم سیاہ منا رہے ہیں لاہور حریت رہنما یاسین ملکی اہلیہ اور چیئرمن پیس اینڈ کلچر مشال ملک کا کہنا ہے کہ موڈی کشمیریوں کا قاتل ہے موڈی کے دورہ مقبوز کشمیر پر آج کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں انہوں نے اس عزم کا آدھا کیا کیا سادی کشمیر کے لیے جد و جہد جاری رہے گی بھارتی وزیراعظم نوریندر موڈی کے دورہ سری نگر کے موقع پر شیئرمن پیس اینڈ کلچر مشال ملک نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ موڈی کے دورے پر آج ہم کشمیری اہتجاجن یوم سیاہ منا رہے ہیں مشال ملک نے کہا کہ موڈی کشمیریوں کا قاتل ہے موڈی کے دورے کے موقع پر ہزاروں آرمی اہلکار اور سنایت پر شوٹر تائناک کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مقبوزہ کشمیر میں جیل کا سماہ ہے لیکن بھارتی مظالم کے باوجود ہم اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں مشال ملک نے کہا کہ سری نگر میں شاپ شوٹر پولیس اور سیٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں جبکہ کشمیریوں کی گرفتاریاں بھی کی جا رہے ہیں چیئرمن پیس اینڈ کلچر کا مزید کہنا تھا کہ آرٹیکل تیہتر کا خاتمہ کر کے کشمیریوں سے ان کا حق چھینا گیا کشمیری موڈی قاتل کو اپنی سرزمین پر برداشت نہیں کریں گے مشال ملک کے کہنا تھا کہ دنیا کو بھارتی مظالم کا نوٹس لینا چاہیے اور اقوام عالم کو کشمیریوں کی آواز سنی چاہیے